گوادر کی متاثر کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلے ہیمرہیڈ بیچ آتا ہے میں نے ابھی تک پاکستان میں اتنا خوبصورت اور پرسکون بیچ نہیں دیکھا دوسرا شہرہ یا فاگ گوادر کرکٹ سٹیڈیم جسے آئی سی سی نے دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیم قرار دیا ہے تیسری نمبر پر باری آتی ہے فلیگ پوسٹ کی جہاں سے گوادر شہر اور ایریبین سی کا نظارہ لا جواب ہے چوتھے نمبر پر میری سب سے بسندیدہ یہ بلوچی شلوار لوکل اسے پوشک شلوار کہتے ہیں جو چھے سے سات میٹر میں بنتی ہے اور یہ بلوچ ٹرڈیشن کا ایک اہم حصہ ہے موسیقی موسیقی اسی یہ جا رہوں پاما گلاباں اسی یہ آکاں اوہ میں جبینے دہر زمینے کو قسمی اسی یہ ہر شبر اماماں کا اسی یہ ہر شبر اماماں کا ہر روچے سا جاں کو تلارا سبز ڈگارا بات کریں خوبصورت ترین ہائیویز کی تو ذہن میں سب سے پہلے مکران کوسٹل ہائیوی آتی ہے یہ پاکستان کی خوبصورت ترین ہائیوی میں سے ایک ہائیوی ہے اور یہ کراچی سے چلتی ہے اور ایریبینزی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کراچی کو گوادر سے ملاتی ہے تقریباً ساڑھے چھے سو کلومیٹر لمبی یہ سڑک ہے اور پچھلے کئی سالوں سے میں اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا تو دل میں بڑا تھا کہ یار میں نے جانا ہے سڑک پہ تو الحمدللہ آج میں پہنچ گیا ہوں کراچی اور سفر سٹارٹ کر رہا ہوں کوسٹل ہائیوی پہ جی ہاں گریپ انڈریپ کے اس اپیسوڈ میں آج میں ٹریبل کروں گا مکران کوسٹل ہائیوی پہ اور جاؤں گا کراچی سے گوادر تک اور راستے میں جو پوائنٹس آتے ہیں وہ دیکھیں گے راستہ کیسا ہے سڑک کیسی ہے اور اس کے علاوہ جو جو لینڈسکیپ ہم نے تصویروں میں دیکھے ہیں آج انشاءاللہ ہم ان کو خود دیکھیں گے پیسے پلان تو یہ تھا کہ صبح نکلتے اور شام تک گوادر پہنچ جاتے لیکن ہم دو سے دھائی گھنٹے لیٹ ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم ون ڈے میں کرتے ہیں شاید اڑمارا میں رک جائیں یا پھر شاید ون گو میں ہم گوادر پہنچ جائیں تو ساتھ رہیے گا یہ وہ سفر ہے جس کا میں نے بڑا انتظار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم بڑی اچھی اس کی فوٹیج بنائیں گے اور میرے سارے سفر میں جو میں نے اس دفعہ چیزیں استعمال کرنی ہے وہ یا بیک دیکھ رہے ہیں ڈومیننس کا ہے اس میں میری ساری ہینڈ کیری کی چیزیں ہیں جو مجھے میرے سفر کو آسان بنائیں گی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ چیزیں میں نے لیے ہیں اپنے ٹریول میں تو ان کا بھی ایکسپیئرنس ہو جائے گا اور چیک کریں گے یہ کیسی ہیں میرے ساتھ رہیے گا پلان کے مطابق ہمیں صبح سات بجے کراچی سے نکلنا تھا لیکن اب نو بج رہے ہیں ویسے کراچی کی ٹریفک سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ صبح چھ سے سات بجے نکلیں ہم لوگ کراچی سے گوادر کا سفر ٹیوٹا ایکسلائی پر کر رہے ہیں جس کا موڈل دوہزار سترہ کا ہے یہ گاڑی ہمیں چھ ہزار پر ڈے پر ملی ہے ویڈ ڈرائیور جبکہ ڈرائیور کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہوتا ہے ابھی ہم لوگ ڈی ایچے سے نکلے ہیں اور لیاری ایکسپریس سے ہوتے ہوئے سعید آباد بلدیا ٹاؤن کی طرف سے ہوتے ہوئے ہب جا رہے ہیں ریپنٹری میں آج سفر کیا جا رہا ہے کوسٹل ہائیوے پر اور یہ سفر تقریباً 630 کلومیٹر کا ہے اس سفر میں ہم لوگ ہب، وندر، ارمارہ اور پسنی کے شہروں سے گزریں گے اور اسے تیہ کرنے میں تقریباً 8 گھنڈے کا وقت لگے گا کوسٹل ہائیوے پر سفر کرتے ہوئے آپ کو چندرہ گپ مڈ والکینوں کون ملیر بیچ انگلاج ماتا مندر بوزی ٹاپ پرنسیس آف خوب اور ارمارہ کے ساحل جیسے خوبصورت مقام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو آئیں آج قدرت کے شاہکار دیکھنے چلتے ہیں اب بائی پاس فالا چوہ کروس کرنے کے بعد ایک پول آتا ہے اس پول کو کروس کرنے کے بعد آپ جغرافیائی لحاظ سے بلوچستان میں داخل پوجاتے ہیں اب بہترین قسم کا بائی پاس بنا دیا گیا ہے لیکن ہم لوگ شہر میں سے ہی گزر کر وندر کی جانب گامزن ہیں گڑانی شپ ڈریکنگ یارڈ بھی اس وقت ہمارے قریب ہے اس ایریا کا سمندر کراچی کے سمندر سے نسبتاً کافی صاف ہے اور یہاں اچھے پکنک سپورٹ بھی موجود ہیں دوزر اٹھارہ میں کوئٹہ سے واپسی پر میں نے سومیانی بیچ پر ایک رات گزاری تھی یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے لیکن یہ ریزورٹ آرمی کا ہے تو یہاں پہ آپ کو پہلے پرمیشن لینا پڑتی ہے اب کے بعد بلوچیستان کا پہلا شہر وندر ہی آتا ہے یہاں آپ کو کمپنی اپریٹڈ آخری پٹرول پمپ ملیں گے کیونکہ آگے گوادر تک آپ کو دیشی سٹائل میں ایرانی پٹرول ہی ملے گا وندر شہر سے نکلنے کے بعد سڑک مزید بہتر ہو جاتی ہے ٹرافک کم رہ جاتی ہے جبکہ آپ کی سپیڈ بھی سو سیکسو بیس کے درمیان پہن جاتی ہے وندر سے نکلنے کے بعد لینڈز کے تھوڑا بدل گیا ہے سڑک کے دونوں جانب ریتلی زمین ہے وندر کے بعد یو فون کے علاوہ باقی تمام نیٹ پر کے سگنل چلے جاتے ہیں لہذا ہم لوگوں نے یہاں ایک بریک لگائی اور تمام ضروری کالز کی موسیقی سفر ہمارا جو ہے وہ اصل اب شروع ہوئے زیرو پوائنٹ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں آپ پیشے میرے دیکھ رہے ہیں پرنسیس آف ہوپ کا سٹیچو ہے یہ ایک سیمبولک رکھایا ہے انہوں نے اصل پرنسیس آف ہوپ تو بھی چل کے آگے آنی ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ ہے وندر کو کروس کرنے کے دس منٹ بعد تقریباً یہ آجاتا ہے یہاں پہ پاکسان کوس گارڈز کا بھی لگاوے لوگو بہت بڑا سا اور یہ جو سڑک ہے یہ خوزدار سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے مستونگ کوئٹا یہ سڑک ہے اور یہاں سے ہم ہو جائیں گے لیفٹ اب یہاں سے جو اصل سین ہے نا جو اصل گیم ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کراچی سے جب میں نے وہ ٹول پلازہ کروس کیا تھا تو تقریباً دس منٹ بعد ٹریول اچھا ہو گیا تھا سپیڈ آپ کی سو ایک سو دس پہ آ جاتی ہے تو سڑک تو بڑی اچھی چل رہی ہے ابھی یہاں سے ہم زیرو پوائنٹ پر رکے ہیں یہاں سے چائے پیئیں گے ذرا فریش ہو جائیں کیونکہ آگے جو ہے نا سٹاوب ہم ذرا لمبا کریں گے زیرو پوائنٹ سے لیفٹن لینے کے بعد ٹریفک ایک دم سے غائب ہو گئی اور دور دور تک ویرانہ ہی دکھائی دینے لگا لیکن سڑک بہترین تھی لہٰذا سفر بھی تیزی سے تیہ ہونے لگا سڑک پر ہر دس پندرہ کلومیٹر بعد لیویز، پاکسان کوزگارڈز، پاکسان آرمی یا پاکسان نیوی کی چیک پوست آتی رہتی ہیں کوسٹل ہائیوے پر اب پٹرول پمپ نہیں ہے اب چھوٹی چھوٹی دکانیں نظر آ رہی ہیں جہاں سے ایرانی فیول ملتا ہے جبکہ ٹائر شاپس بہت ہی کم ہیں لہذا اضافی ٹائر لازمی چیک کر لیں زیر پوائنٹ سے نکلتے ہوئے تیس روپے ٹال ٹیکس ادا کیا تھا زیر پوائنٹ سے ٹریول کے نوے کلومیٹر بعد سڑک پر یہ ایک بورڈ نظر آتا ہے اور اس بورڈ سے ایک سڑک لیفٹ سائٹ پر اندر بھی جا رہی ہے کوسٹل آئی وے پہ ہمارا سفر جاری ہے اور جب دوسری چیک پوست آتی ہے کوسٹ گارڈز کی تو اس کے کوئی پانچ چی کلومیٹر بعد آپ یہ سڑک آپ کو لیفٹ سائٹ پر نظر آتی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک آفیس بھی بنایا ہے کمرہ سا ایک نشانی ہے سڑک جا رہی ہے اور بڑے فیمس پوائنٹ ہے جو آپ میرے پیشے پڑھے ہیں یہ سپارٹ ہے دس کلومیٹر کن ملی رہے ہیں مڈ وال کے نوے ہیں کوہ بھوجی ہے اور اس کے بعد اگور یہ تو خیر جو مڑنے والے ہیں ان کا ایرو دیا گیا ہے اور میں آپ کو ان کو تصویروں میں بھی شو کر دیتا ہوں یہ کون کونسی جگہ ہے اور انشاءاللہ کوشی کروں گا واپسی پر ان جگہوں سے ہوتا ہوا جاؤں چندرہ گوپ مڈ وال کے نو ہندووں کا ایک مقدس مقام ہے بیسیکلی یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سے گارہ نکلتا ہے اور یہ انتہائی خطرناک بھی ہے جلد اس پر بھی ایک اپیسوڈ بناوں گا اور اس کا راستہ بھی آپ سے شیئر کروں گا حال ہی میں ہولی کا تہوار گزرا ہے اور یہ لوگ اسی مڈ وال کے نو سے عبادت کر کے واپس آ رہے ہیں سنگتانی دوستانی یادگارا نشتگاہ یال تہیرہ چارا مڈ وال کے نو والا کٹ کروس کرنے کے 45 کلومیٹر بعد ان ملیر بیچ آ جاتا ہے یہ ایک انتہائی شاندار اور خوبصورت بیچ ہے مادوس دل اکی دل جنگ ششتہ کون ملیر کو کراس کر کے تھوڑا اوپر جائیں تو سڑک پر آپ کو کون ملیر ویو پوائنٹ بھی ملتا ہے یہاں رات روپنے کے لیے ریزورٹس بھی موجود ہیں موسیقی 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 مہنت کنوں کے میں جب ہی مہنت اچھے ہو کے راج چپ کو چھوٹا میں پہ جہاں گفتا میرا لگا زی میرا نیوش شیطرانا مردم حزانا موسیقی موسیقی مجھے یہ کوسٹل ہائی ویے کا ابھی تک کا خوبصورت لین حصہ محسوس ہو رہا ہے کراچی شہر سے کون ملیر کا فاسہ تقریباً 244 کلومیٹر ہے کون ملیر کے کچھ کلومیٹر بعد گولڈن بیچ آ جاتا ہے اگر سچ بتاؤں تو یہ کون ملیر سے بھی زیادہ پیارا ہے اس کا ہرا اور نیلا پانی انتہائی پورکشش اور صاف ہے سندھک اچھیوں بلوچ یک جاہاں پنجابیوں پکتون میں گوہم راہاں جٹ پٹوں گریب شاہ بگردہ رانگی واراں سنگتانی دوسطانی یادگاراں سنگتانی دوسطانی یادگاراں نشتگاں حیال دہی راہ چاراں گایاں گندگاں پدو تی ماں حل کو پاڑاں پرملیر اور گولڈن بیچ کی سہرنگیز خوبصورتی دیکھنے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اگلا پوائنٹ ہمارے خیال میں پرنسیت آف ہوپ کا آنا تھا لیکن رائیور کے خیال میں وہ مقام گزر چکا ہے اور ہم نے مس کر دیا ہے یہ سن کر موڈ آف سا ہو گیا لیکن میں نے گوگل سے دیکھا تھا کہ پرنسیت آف ہوپ کا پوائنٹ خون ملیر کے بعد ہی آتا ہے اس لیے میں پور امید تھا دل جنگ شوشتا مانا تے پاکی یہ آس پوشتا پون بوشے میں اکی رنگی پرچا مجنگی دل چیا ان چو میں تنگی یکا سی روپا نو آس مرتا ماں آس پوشتا نو دول دارے بیدن کو پاڑا موسیقی موسیقی محنت کنوں کے میں جبھی محنت آشی ہو کے راج چپ کو چھوٹا میں پاڑے ہاں گھا میرا لگا زی میرا نیوش شیطرانا مردم حزانا با سنگو فوتبال میں دلوانا میچا کی بھرادا ر قالا ہوْلا میں جاہیں کیپٹین geعمر حالیک جمع میدم کے براہیں زندگ چی او بلو Tulaj Lexjge پنجابی поговорفال بہتم میں گوہم راہ جٹ پٹو گریب شابے گرد رفاں گی وارہ سنگتانی دوستانی یادگارا نشتگاہ یالدہی راہ چاڑا کانیا گندگا پدو تیماں حل کو پاڑا دیا بیا بیرے چاکی وڑا چاکی وڑای نیلی مکہ سکے تا بے صرا سنجیرے شا بسطا ٹریک کا چیز یادہ رکشا ہے سٹاپے رکشاوہ گشتے وستا کشتا پوٹالے چا دیماں مپی سون بیلدنگے چیراما با لی ایٹون ماشوری ایدہ سکتے که ریمبالے بے سو پاڑی ایج وشنائی چیلی جڈپٹے کارو پارے ہٹا اور ویسے بھی جتنا ویجیلنڈ ہو کے میں سفر کر رہا ہوں یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اتنا اہم پوائنٹ مس کر جاؤں انہی خیالوں میں سفر کرتے ہوئے ہم لوگ پرینسیز آف اوپ پہنچ گئے سڑک پر بقاعدہ اسکی انشاند ہی کی گئی ہے اور یہاں بیٹھنے کے لیے بینچیز، ڈسٹ بین اور واش روم بھی موجود ہیں ہالی ووڈ ایکٹرس انجلینا جولی اکمائم توہدہ کی طرف سے امن کا سفیر بن کر دوہزار تین یا دوہزار چار میں پاکستان آئیں تو انہوں نے اس سرد پر سفر کیا انہوں نے پہاڑ کی اس چٹان کو پرینسیز آف ہوپ کا نام دیا یہ علاقہ واقعی ایک ونڈر لینڈ ہے جو اپنے اندر ہزاروں سال کے راست سموئے بیٹھا ہے میں نے ایسا لینڈز کے پہلی دفعہ دیکھا ہے واقعی اللہ ہی سب سے بڑا مصور ہے موسیقی 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 زبردست قسم کا لینڈسکیپ ہے آپ بلکل بہت فیسنیٹ ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے اور بہت ادھا انوالو جاتے ہیں دل کرتا رستہ ختم نہ ہو ایک منٹ میں آپ کے بیچ آ جاتا ہے اور پھر فوراں پہاڑا آ جاتے ہیں زبردست بہت زبردست اور ابھی ہم نے کونڈ ملیر کروس کی ہے کونڈ ملیر کی جو پہاڑوں کی سٹرکچر تھا اور جو ڈیزائننگ تھی وہ زبردست تھی اور جیسے ہم نے کونڈ ملیر سولہ کروس کی ہے تو اس کے دس منٹ بعد پرینسیز آف ہوپ آگئی یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈرون بھی اڑا لیا اور شکر ہے اوڈے بھی گیا تو الحمدللہ بڑا ہی اچھا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ ہماری لائف کا واقعی ایک بارڈ ڈیفرنٹ ہے اور ہماری لائف کا یہ واقعی ابھی ساتھ رہے جائے پرینسیز آف ہوپ کے بار چڑھائی زیادہ ہو گئی اور اڈ ڈیٹ کا محول نہ قابل یقین سا لگنے لگا یہ سڑک بھی ایک عجوبہ سا لگتی ہے بوزی ٹوپ سے آپ کی حد نتا بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ علاقے کی چھت پہ آ جاتے ہیں اور سارا علاقہ کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے سبحان اللہ یہاں سے آپ کو قدرت کے سارے شہکار نظر آتے ہیں یہ واقعی ایک جیولوجیکل وندر لینڈ ہے بہت دور ایریبین سی نظر آتا ہے اور اس سارے ایروڈن لینڈ کو فرق چیٹی ہوئی جاتی ہے سارے گوہم راہاں جٹ پٹو گریب شاہ بگردہ رانگی واراں سنگتانی دوستانی یادگاراں سنگتانی دوستانی یادگاراں نشتگاں حیال تہی راہ چاراں کانیاں گندگاں پدو تیماں دوسری ٹاپ کے بعد گرینڈری بلکل ہی ختم ہو گئی ہے اور دور دور تک ویرانہ اور بنجر پہاڑ ہیں لیکن یہ سارا منظر اپنے اندر نہایت کشش سمیٹے ہوئے ہیں پہاڑوں کی کٹنگ ایک خاص انداز میں ہوئی نظر آتی ہے زمین کے ہموار ہونے کے بعد اب ارمارہ تک آپ کو ملتانی مٹی کے پہاڑ ہی ملیں گے جس کا استعمال کاسمیٹکس اور انڈسٹری دونوں میں کیا جاتا ہے موسیقی کوہ تلارا سبز دگارا کوہ تلارا سبز دگارا کھلے بلو چستا موسم سنجے ترنورنجے موسم سنجے کھلو رنجے ہر یکی سارا تب میدانی علاقے میں داخل ہو گئی ہے اور ہم لوگ ارمارہ پہنچنے والے ہیں یہ پانی مانگ رہا تھا بوتل کا اشارہ کر رہا تھا ایک بندہ موسیقی موسیقی سبحان اللہ موسیقی موسیقی تقریبا without موسیقی ہو گیا ہے اور یہ جو آپ خوبصورت سا بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے انتہائی خوبصورت ارمالہ کا بیچ ہے پیچھے زبردست قسم کے خوبصورت پہاڑ ہے لیکن حیزی سین ہے تو آپ کو شاید زیادہ نظر نہ آئے کوئی غال نہیں تو اب آج پاکے جا کے بعد جاں گا تو یہ بائی پاس ہے میرے پیچھے یہاں پہ بورڈ لگاوا ہے رائیڈ لیف سائیڈ کے لیے ارمالہ جلے جائیں گے اور رائیڈ فائٹ کے لیے آپ یہ میری پیچھے گھڑک ہوتی ہے یہاں سے آپ نکل جائیں گے گواہدر پٹرول ٹینک تقریباً چالیس طفل خالی ہو چکا ہے لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے اب نان سٹپ گواہدر پہنچنا ہے اس لیے فیول کو دوبارہ سے بھروا لیا ہے موسیقی سفر کا اوورویو کریں تو ہم کراچی سے نکلے اور وندر سے ہوتے ہوئے زیرو پوائنٹ پہنچے جو کراچی سے تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر دور ہے زیرو پوائنٹ سے لیفٹ ٹین کے بعد پہلا سٹاپ ہم لوگوں نے کن ملیر بیچ پر کیا کن ملیر پہنچنے تک ہم لوگ دو سو پچھتر کلومیٹر کا سفر تیک کر چکے تھے کن ملیر کے بعد ہم پرنسز آف ہوپ اور بوزی ٹاپ کو دیکھتے ہوئے ارمارہ پہنچے ارمارہ ہمارے سفر کا سار سے پینسٹھ فیصد بنتا ہے ارمارہ سے گوادر کا فاصلہ تقریباً دو سو ستر دو سو ستی کلومیٹر ہے اور بیچ میں صرف پسنی کا شہر آتا ہے ارمارہ کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے موبائل سگنل پسنی زیرو پوائنٹ پر ملیں گے جبکہ یو فون ویسے ہی چلتا رہے گا ارمارہ سے نکلنے کے بعد سڑک کا سب سے اچھا پارٹ ملا اور سفر مزید تیزی سے تیہ ہونے لگا اور ہم ویسے بھی چاہتے ہیں کہ مغرب ہونے سے پہلے گوادر میں انٹر ہو جائیں ویسے کوسٹل ہائیوے پر سپیڈ لیمٹ سو کلومیٹر ہے اور ڈرائیونگ کے شکین افراد کے لیے اس سڑک پر سو کلومیٹر پر مینٹین رہنا ایک مشکل کام ہے الحمدللہ اپنی زندگی کا بہت ہی منفرد سفر کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت زمین دیکھ سکوں اور ویسے بھی اس سڑک پر سفر کرنا میرا دیرینہ خواب تھا جو اللہ نے پورا کیا الحمدللہ یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ملتانی مٹی کے ہیں ابھی شام ہونے والی ہے گوادر پچاس کلومیٹر دور رہ گیا ہے لیکن سورج بلکل سامنے آ گیا ہے اس لیے ریکارڈنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے زمینے اس یہ گھر میں گھوٹ سمینے اس یہ جا رہوں پاں مگلاباں اس یہ آکاں اوہ میں جبینے دہر زمینے کو اکتامی تسیجے ہرے شبر یا ماما کا تسیجے ہرے شبر یا ماما کا الحمدللہ ہم لوگ خیریے سے گوادر پہن گئے چاہہے کانے دیں پاستر پانی دون میں پاستر پانی درو دیں چہرے ہیں تسیجے دیکھے یہ بڑی اچھے گیرڈ بناتے ہیں میں نے ان کی دو تین دفعہ چیزیں یوز کی ہے اور باکی دو ویبسٹ سے دیکھ لی یہ خاص طور پر بائیکرز کے لئے بائیکرز بڑے ہو گئے ہیں بائیکنگ کرتے ہیں نہیں تو ان کا بہت اچھی چیز ہے لگ تو ہنڈی رائے بڑا ہاں میں اسی بھی ٹریپ کروں گا انشاللہ مرین رائے سپے اس وقت ہم کھڑے میں ہیں ابھی گوادر میں جس ٹنٹری ماری ہے اور آٹھ نو نو گھنٹے کا سفر کیا اب درماں میرے ساتھ تھا تو میں نے نو گھنٹے کا سفر بھی کیا باقی ٹھیک ہے دیکھنے پانی بھی مجھ سے لے کے پی رہا ہے لیکن نو گھنٹے میں ہم اس لئے آئے ہیں کہ بائکیں ڈرائب کیا آپ کے اور بیچ میں ہم نے ایک کلمہ بھی پڑھا ہے بہت اوازے بلند ایک دفعہ اوچھی واد میں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے بائکرز کیسے ہاں ملکہ ریش ڈرائب کرتے ہیں تو کاش میں نے اس چیز کی ویڈیو بنائی ہوتی ہے شکر ہے بچے کہیں ہم دو رہے تو یہ ہے کہ بڑا فیسول ہے اور مرہ مزا آ رہا ہے شام ہو گئی ہے اب ہم کھانا کھاتے ہیں جی تو گوادر میں پہنچ گیا ہوں بڑا ہی زبردست لائف ٹائم ایکسپیئرینس تھا ٹریول کا اور جب زیرو پوائنٹ سے نکلے تھے تو تیس روپے ایک ہم نے ٹال ٹیکس پے کیا تھا اور اس کے بعد کوشویں نہیں دیتا مستلگ گیا ہے ساتھ میں کوئی ٹال ٹیکس ہے بھی نہیں لیکن سڑک جسٹ لائک موٹر ہے بڑی ہی زبردست سڑک تھی لیکن آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں اگر آپ ڈرائیونگ کے شکین ہیں تو آپ کا جو شوق ہے وہ ارمارہ تک آ کے پورا ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد سڑک بہت زیادہ آسان ہے اور سائٹ سینگ ویو میں بھی کچھ نہیں ہے سیدھی سڑک ہے اور اگلے تین سو کلیومیٹر بس آپ نے ناک کی سیدھ میں جانا ہے تو جو خوبصورتی ہے جو ہم تصویریں دیکھتے ہیں وہ ساری کن ملیر سے ارمارہ کے بیچ میں کا جو سفر ہے وہ سارا خوش اسی میں آتا ہے گولڈن بیچ بھی وہیں پہ آتا ہے لیکن ڈرائیف بڑی زبردست تھی اور یہاں پہ ہم پہنچے ہیں صبح نو بجے ہم کراچی سے نکلے تھے اور چھ بجے پہنچے ہیں شام کو اور میرین ڈرائیف پہ میں کھڑا ہوں ہوتل میں سوچ رہا ہوں میرین ڈرائیف پہ بھی کوئی ڈھون لوں ایک دو مجھے نظر آئے ہیں بورڈ اچھا میں نے ٹینک فل کروایا تھا کرولا ایکسل آئی کا تو وہ ارمارہ میں آکے ہاف ٹینک ہوا تھا اس کا ارمارہ میں آکے میں نے اس کو دوبارہ ریفل کروا لیا یہاں سے سارا ایرانی پٹرول ملتا ہے ریٹ کو کچھ بھی بتا دیتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ سنس کی مشین تھی میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے اور ریٹ بھی وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی جنگے ذرب دے کے دیکھ لیں کیا بل بنا ہے آپ کا تو گاڑی کی سیچویشن کنڈیشن سب سے مست ہے دیکھنا کیونکہ یہاں پہ ڈیڈڈ گھنٹا کوئی چکر نہیں ہے کوئی سین نہیں ہے بلکہ ارمارہ کے بعد جو اگلا شہر آتا ہے وہ پسنک آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ دو سو کلومیٹر دور ہے اور بیچ میں کچھ بھی نہیں آتا لہذا گاڑی کی کنڈیشن اور اپنے جو آپ کے چیکس ہیں ان کو لازمی آپ کمپلیٹ کریں اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی کنڈیشن ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے یہاں پہ لیویز ہیں اور پاکستان کوس گارڈ ہیں آرمی کی بڑی چیک پوسٹ ہیں اور تھوڑے دیر بعد ہی آ جاتی ہے کہیں کہیں آپ کو انٹری بھی کروانی پڑتی ہے اور بڑی اچھی ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں آپ کے لیے وہ لوگ موجود ہیں اور بھی جب ہم گوادر میں میں انٹر ہوا ہوں تو وہاں پہ میرا انہوں نے انٹری کروا دی ہے کہ بھائی جان آپ گوادر میں آگئے ہیں جب آپ نے واپس جانا ہے تو اپنا نام کو ٹواہ کے جانا تو ابھی تک کی ایکسپیرینس جو میں نے آپ سے شیئر کیا آپ بتائیے گا اس چیز میں کیا کمی ہے کیا بیشی اگر آپ نے ٹریول کیا ہے آپ کا یہ سفر کیسا تھا گریپ اون ٹریپ میں 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 ساتھ رہے ہائی ویز اور موٹر ویز اس پاکستان کی سریز میں یہ بھی جاری ہے انشاءاللہ جلد ملیں گے گریپ اون ٹریپ گوادر شہر میں پہنچ گیا ہے اور اب آنے والا ہے گوادر شہر کا ہیوی نیزان گوادر کی متاثر کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلے ہیمر ہیڈ بیچ آتا ہے میں نے ابھی تک پاکستان میں اتنا خوبصورت اور پرسکون بیچ نہیں دیکھا دوسرا شہرہ آف آگ گوادر کرکٹ سٹیڈیم جسے آئی سی سی نے دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیم قرار دیا ہے تیسری نمبر پہ باری آتی ہے فلیگ پوسٹ کی جہاں سے گوادر شہر اور ایریبین سی کا نظارہ لا جواب ہے چوتھے نمبر پر میری سب سے بسندیدہ یہ بلوچی شلوار لوکل اسے پوشک شلوار کہتے ہیں جو چھے سے سات میٹر میں بنتی ہے اور یہ بلوچ ٹریڈیشن کا ایک اہم حصہ ہے اسلام علیکم گریپ و ڈریپ کا نئے اپیسوڈ اور اس وقت میں موجود ہوں گوادر میں گھر سے بہت دور ہوں اور آج کا دن میں گوادر شہر میں جتنی بھی اٹریکشنز ہیں ٹریول کی وہ ساری پھروں گا اور اس میں ہے جی سب سے پہلے میں جاؤں گا فلیگ پوسٹ پہ جہاں سے کوہ باطل سے پورا ویو آتا ہے اور جناب شکر ہے تیار ہو کے آگئے ہیں لیٹ پر وادی ہے ایس یوزول اور کوہ باطل کا پلان ہے جیٹی پہ جائیں گے سنسٹ ویو پارک بھی ہے یہاں پہ یہ چیز مجھے کل پتا چلی ہے یہاں پہ سنسٹ ویو پاتھ کے وہاں سے آپ کو سنسٹ کا جو سین آنا بڑا ہیوی نظام لگتا ہے آپ کو اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ فیری پہ بیٹھ کے ذرا سندر دا بھی چونٹا لائے یہ اور ایک کی زورتی گوادر کلب ہے اور ہاں شام ہم کریں گے میڈین ڈرائیف پہ بڑی خوبصورت سڈک ہے رات ہم وہی پہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی مزا ہے تو بھائی جن بڑی بڑی دھوپ ہے تو ہم تو ہیٹ لیکن ہی آئے بجن یہ چک کریں ہاں آپ نے ہی لیکن ہے لیکن میں ہی لیکن ہی یہ اچھو ہے ڈرائیف پہ یس اور آپ کو مزی کی بات کرتا ہوں اس میں یہ سین ہے کہ آگر آپ کو پہ بڑی دھوپ گھٹک پہ دھوپ ہے تو یہ ایکسٹر پیچ ہو جاتا ہے یہ بڑی دبردہ چیز ہے اور یہ تو بڑی پروپر ٹیبل ایک سکر ہے تو آر میں پورا ہی دومینس ڈرائیف پر آنا ہے پروپر میں ان کو ٹیشرٹ بھی ان کی ہے آہا نہیں بجے بڑی اچھا ٹیبل سیسے لگی ہے یہ نہیں لے 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 تو انشاء اللہ نکل دیں آرستر کھو نے کہا دیا پروپر میں تکہا دیں میں پانیس تو اسی سنبلوگ نہیں لے لے لیا اوکی چھو میرا ہوتل میرین ڈرائیف پہ ہی واقعہ ہے اور میرا پہلا پڑاؤ ہوگا کوہ باطل پر موجود فلیک پوسٹ نہیں ہے سی ویو جو ہے دیو دریا والا وہ کچھ بہتر ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے نہیں نہیں دیسٹر چاہ کوئی بھی سائل نہیں گوادر شہر کی اٹریکشنز کی بات کریں تو یہاں میری معلومات کے مطابق فلیک پوسٹ کوہ باطل میرین ڈرائیف گوادر کرکٹ سٹیڈیم سنسٹ ویو پوائنٹ اور ہیمر ہیڈ بیچ شامل ہیں اکومنڈیشن کے حوالے سے گوادر شہر میں بہتر ہوتل پانچ ہزار سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پی سی ہوتل بھی موجود ہے اگر آپ سستا نظام کرنا چاہتے ہیں تو ملہ فاضل چوک میں موجود ہوتل آٹھ سے نو سر پی میں بھی کمرہ آفر کر رہے ہیں ایلولر کوریج کے حوالے سے یہاں بہترین قسم کا نظام ہے تمام نیٹ ورس کے سگنل آتے ہیں اور فورجی کوریج بھی موجود ہے لیکن کوہ باطل اور ہیمر ہیڈ والی سائٹ پر سگنل نہیں آتے فوڈ مینو میں فش کی کافی ورائیٹی ملتی ہے اس کے علاوہ لوکل آئس کریم اور چپل کباب کا نظام بھی چلتا رہتا ہے گوادر میں آپ اپنا شناختی کارڈ ہر وقت اپنے پاس رکھیں کیونکہ چیک پوسٹ پر اکثر آپ کو اپنی شناخت کرانا ہوتی ہے ابھی پہلا سٹواپ ہمارا ہوگا کوئی باطل کا ابھی بڑی آف روڈ ریکنگ ہے لیکن گاڑی یہاں پر چلی جاتی ہے آف روڈنگ ہو رہی ہے آف روڈنگ چل رہی ہے ابھی اور دوسرا یہ ہے کہ چیک پوسٹ پر جا کے فون کروانا ہے جن کے لنکسیں آئے ہیں میں تو کل میں بھی پڑا کے بھائیو فون جو کلمے کیونکہ یہ جو سڑک آپ اوپر آتے ہیں پی سی کی طرف جانے کے لیے اس چوک سے آپ نے رائٹ ہو جانا ہوتا ہے تو آگے سے سارا راستہ کچھا ہے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کا یہ پاتھ بناو ہے اور چیک پورٹ تو آپ کو وہی سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور جھنڈا تو خیر یہ جو ہے پورے گوادر سے نظر آتا ہے ایک بہت بڑا آئیکن ہے یہ سمجھلنے تو انشاءاللہ یہاں پر چل کے ہم نظام کرتے ہیں گوادر پورٹ کا گوادر سٹی کا اوپر سے چیک باویل لمبی چھڑے گی ہم نظام کرتے ہیں گوادر جو ہے وہ دو لفظوں کا مجموعہ ہیں گوا اور در گوا مطلب ہوا اور در مطلب دروازہ مطلب ہوا کا دروازہ اور جتنی یہاں پہ ہوا چل رہی ہے نا یہ بلکل ٹھیک بناو ہے لفظ ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا چل رہی ہے اور بڑا پیارا بھی ہو گیا اسٹوریکل بیکگرونڈ کی بات کریں تو جب پاکستان بنا تھا تو گوادر کے لوگوں نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی پاکستان میں شامل کر لیا جائے تو اس وقت کے جو وزیراعظم تھے فیروز خان نون انہوں نے رابطہ کیا اور تیس لاکھ ڈالر کے ایویز یہ جو سارا گوادر کا ہول تھا وہ پاکستانی حکومت کا منتقل ہو گیا سلطان آف امان تیساد بن تمور ان کے ساتھ یہ معاہدہ تیہ ہوا اور یوں ایک سو چوہتر سالہ حکمرانی کا جو ان کا تھا وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی پاکستان کو اور پھر ریڈیو پاکستان میں ساتھ ستمبر کو جب انہوں نے اعلان کیا کہ گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا تو پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں اور گوادر والے بھی اس دن بڑے خوش تھے تو یہ بڑی ہی زبردست سٹیٹیجیکل لوکیشن ہے ابھی ہم اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں بیسیکلی اس کو ہیمر ہیچ بناوا ہے سمندر میں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بلکل جسٹ لائک اس کو تین طرف سے سمندر لگتا ہے اور یہ ویسے بھی مشہور ہے اپنے گہرے پانیوں کی وجہ سے اس کی جو جیٹی ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے کوہے باطل سے شہر کا نظارہ واقعی ہی لا جواب ہے یہاں ایک بہت ہی بڑا جھنڈا لگایا گیا ہے جو گوادر شہر کے کسی بھی حصے سے دیکھا جا سکتا ہے اس وقت ہم لوگ ہیمر ہیٹ کے اس حصے پر موجود ہیں اس ایریا کو تین طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے اور اس کے کلارے گہرے ہونے کی وجہ سے بندرگاہ کے لئے نہایت موضوع ہیں موسیقا موسیقا مہنی قوتل میں سے آپ لازمی لے کے آئے دو لے کے آئے تھے ایک خاتم ہو گئی اور ایک آدھی رہ گئی ویسے تو یہاں پہ سنسیٹ پارک بھی ہے میں نے دیکھا نہیں ہے وہ پارک بنا ہی سنسیٹ ویو کے لیے لیکن میرا اپنا دل کر رہا ہے کہ میں سنسیٹ ویو یہاں پہ کروں آنکہ یہاں پہ بہت زیادہ سی ہیں جی عبدالبان صاحب مزہ ہی آگیا جو ہم نے سوچا تھا اور رستہ جتنا کٹھن تھا بہت کچھا رستہ تھا گاڑی ایک دو جگہ ہمیں لگا گئے لیکن بیواند ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ وائیڈ لانڈسکیپ ہے اوپر ٹاپ پہ کھڑے ہو کے آپ کو مرین ڈرائیو بھی نظر آتی ہے آپ کو پوری پورٹ کی اس سائیڈ بھی بلانگی بھی نظر آتی ہے پورا گوادر سٹی نظر آتا ہے اخیر ہے مزا ہوگی اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جو گوادر ہے نا اس شہر میں دو بہاڑ ہیں کوہ باطل اور کوہ مہدی کوہ باطل پہ ہم کھڑے میں ہیں کوہ مہدی پہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے تو اسی کو انہوں نے کیا ہے کافی ڈیویلپ کیا ہے اور یہاں سے آپ نے ویو تو دیکھ لیا ہے یہ پیچھے جو ہے وہ لوکل سیول فیشریز ہے یہاں پہ آپ خود بھی جا سکتے ہیں مچھلیاں پہ پکڑیں انے واہ تو وہاں پہ بھی بھی نظام کرتے ہیں آپ کو بتاؤں صبح ناشتہ کس چیز کا چل رہا تھا یہاں پہ پراتھا مچھلی کا پراتھا مچھلی کا ناشتہ چل رہا تھا اور یہاں پہ کھانے کے لیے جو ہے نا وہ مچھلی ہی ہے ہر طرف وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسے بات کو لو پچھو کتھوں جا رہے ہیں روٹی کھان جا رہے ہیں کتھوں آرہے ہیں روٹی کھا گے آرہے ہیں کی کرن لگ ہے روٹی کھان لگا ہوا تو یہاں پہ میرا خیال ہے مچھلی والا یہ سین ہے ہر کام میں مچھلی یہاں پہ آئیڈ ہوئی بھی ہے ایک تو لوکل پروڈیوس یہاں پہ مچھلی ہے ٹھیک ہے نا کوئی سپیشیلیٹی اگر میں نے یہاں پہ فوڈ کی پوچھت کرتے ہیں مچھلی ہے میں نے کہا دوسری کہہ رہے مچھلی میں کہا تیسری کہتے ہیں مچھلی میں کہا بہت تاڑی میر بانی تو ابھی کوہ باطل کا ہمارا ٹور ہو گیا فلیک پوست انہوں نے ہم نے دیکھ لیا شام کو اس جھنڈے کو اتارنے کی تقریب ہوتی ہے اور صبح کے وقت اس کی رونمہ ہی ہوتی ہے تو بس اب چلتے ہیں اب نیکسٹ ہمارا پلان ہے جی گوادر کرکٹ سٹیڈیم کو کوہ باطل سے اب ہم لوگ گوادر کرکٹ سٹیڈیم پہنچے ہیں اور یہ سٹیڈیم اسی پہاڑ کے دامن میں ہے اور سڑک کے اوپر ہی واقعہ ہے یہ دیکھیں ٹیم میری اپنی پاس سے باہر ہو رہی ہے یہاں پہ آنکے تین سو گیارہ تحصیریں یہ کچوا چکے ہیں عبدالحمن صاحب اب تین سو بارہ باس کچوا کے اس کا ریکارڈ برابر کرے گا لیکن یہ لوکیشن بہت پیاری ہے یہ دیکھ رہے ہیں تحصیریں بھی آپ سے میں اس اپیسوڈ میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہم نظام بنا کیا رہے ہیں حال ہی میں آئی سی سی کی طرف سے اسے دنیا کا خوبصورت رین کرکر سٹیڈیم قرار دیا گیا ہے یہ واقعی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں ایک سٹیڈیم والی ساری فسیلیٹیز بھی دی گئی ہیں جل ہی یہاں فلائڈ لائٹس بھی لگا دی جائیں گی موسیقی 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 ہاتھ مینو دیتے نے پانچ چکر ہو گیا ہیں آپ کو بتا ہے فٹنس کا بہت خیال وقت ہوں میں تو اچھا ایک اور بات ہے اس کران پر ہم نے بہت زیادہ ریکارڈنگ کیا الحمدللہ بڑے اچھی ہم نے فلائٹ لیا ہے ریکارڈنگ وغیرہ اچھی کیا ہے میں اس گوادر سٹیڈیوم کے اوپر ایک الہدہ سے اپیسوڈ بھی جلد بناوں تو ابھی ہم نکلتے ہیں اور چلتے ہیں جیو روٹی روٹی کرکٹ سٹیڈیوم کے بعد روٹی کا پلان تھا لیکن میرین ڈرائیف پر ہمیں جیٹی نظر آئی تو سوچا پہلے گوادر کی جیٹی پر ہونے والی ایکٹیوٹیز کو بھی دیکھتے ہیں جیٹی بیسیکلی سمندر میں ایک لمبی سی لائن کو کہتے ہیں جو انسائیڈ ایریا کو سمندری لہروں سے محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہاں کشتیاں محفوظ رہ سکیں یہ لائن لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے پتھروں کی بھی اور کانکریٹ کی بھی گوادر میں ایک بڑی جیٹی بھی ہے جو کہ گوادر پورٹ کے پاس ہے جہاں بڑی لانچیں کھڑی ہوتی ہیں یہ چھوٹی جیٹی ہے جو ہمیں فلیک پورٹ سے نظر آ رہی تھی محفوظ رہا ہے محفوظ رہا ہے موسیقی 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 یہ چارا بنے گا اس کا کیا 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 بنے گا یہ کونسی مچلی ہے باجان مشکا یہ بہت کھاتے ہیں کراچی میں لوگ مشکا صحیح تو آپ پکڑ کے لائے ہیں شام میں پھر جائیں گے آپ نہیں نہیں صبح صبح جائیں گے صبح کتنے بجے نکلتے ہیں چھے بجے آپ سر سے ہیدھر آجاتے ہیں آپ سے بہت آجاتے ہیں صبح کتنے بجے نکلتے ہیں چھے بجے چھے بجے تو کتنے تک واپسی آجاتی ہے آنے کا تو ٹیم 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 ہوتا ہے آپ کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں تک جانا اس سے آگے نہیں جانا سمندر میں ہم پر پشکوان تک جاتا ہے ہم وہ کتنی دور ہے یہاں سے یہاں سے بور تک بنا آدھا گھنٹا ہے چالیس گھنٹا تو یہاں پر کوئی قریبی وہ ہے جزیرا آئیلینڈ ہے جزیرا نہیں ہے جزیرا نہیں ہے تو کون کون سی مشکلیاں زیادہ پکڑتے ہیں آپ یہ پیپیت پاپلٹ ہیں ٹھیک ہے پاپلٹ تو فش فارم میں بھی ہوتی ہے وہاں پر سندھ میں تو اس کو فارم میں بھی پھالتے ہیں اور کون کون سی مشکلیاں پکڑتے ہیں آپ یہاں یہاں تو زیادہ تر لیجر ہے وہ لور مرچ کہتا ہے اس کو چھوٹا سا تو کس موصل میں زیادہ مشکلیاں ہوتی ہیں بس ابھی سیزن شروع ہے سیزن شروع ہے کل آپ کے ساتھ چلے ہم بسم علاج سے بہت شکریہ آپ کا چھوٹی جیٹی کے لوگ اسی سرکل ایریا میں شکار کرتے ہیں اور ان کی میکسیم رینج پشکوان تک ہے بجن کیا بیچ رہے ہیں؟ میں ولایت بیچ رہا ہوں یہ کلر کا یہ دس والا ہے ہم دس میں دے رہے ہیں یہ بیس والا ہے ولایت الحمدللہ ہمارے رس گروہ بھی ہے بیچ کے دکھائیں درہا کیسے بیچتے ہیں؟ بیچتے ہیں بچے آ جاؤں ہیں نہیں نہیں اس کو بجا کے بجا کے بیچتے ہیں چلے کلپی ملائی والی آئے کلپی والے نے کمال لائے کلپی بے مصال بیچتے ہیں کلپی بے مصال بھی کی طرح کلپی والے نے کمال لائے کلپی بے مصال کیا نام ہے آسیم کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو مچھلیاں پکڑتے ہو نہاتے نہیں ہو نہاتے ہو فوٹبال کھیلتے ہو کرکٹ کھیلتے ہو نہیں نہیں کھیلتے چلو سلاسیم لگا دے چلانگ لگا دے آسیم بھائی تم بھی پیچھے آؤ نا یہاں پہ کھڑے ہو جہاں پہ یہ بھائی ہے نا اس کو ہاتھ لگا کے آنا ہے اور پھر جو پہلے واپس آئے گا نا اس کو آئس کریم ملے گی چلو بھائی ون ٹو تھری واپس 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 آئے لیں جلدی سے چلو بچوں کی میں نے ریس کروائی تھی بچوں کی میں نے ریس کروائی تھی جو جیتے گا اسے آئس کریم ملے گی جو ریس میں شامل تھے وہ پانچ سے چھے تھے اہاں آئس کریم آنا لے آگے میں کوئی بھی کو تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آئس کریم کھانا چاہ رہے ہیں تم لوگ سکول جاتے ہو نا سکول سے چھوٹی تو کوئی نہیں کرتا بس ٹھیک ہے جو چھوٹی کرتا اسے جوس نہیں ملے گا لائن میں ناؤ لائن گوادر والوں کے لئے ایک بڑا ہی زبردست کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص طور پر فوکس کریں ٹھیک ہے آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اور سب سے زیادہ فوکس آپ اپنی تعلیم پر کریں یہاں پر جس طرح سے ادارے بن رہے ہیں جس طرح سے کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں اور جس طرح سے اس کا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکول لازمی بھیجیں اور ان کی تعلیم پر سب سے زیادہ فوکس کریں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لئے بڑا ہی اچھا ہوگا ابھی ہم لوگ کھانے کی تلاش میں نکل پڑے ہیں گوادر شہر کی سیر میں ہیمر ہیڈ بیچ اور میرین ڈرائیو کو ہم اگلی اپیسوڈ میں ایکسپلوڈ کریں گے آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھنے کے بعد کیا آپ گوادر کا ٹرپ پلائن کرنا چاہیں گے اپنی رائے اور توالات کا اظہار کمنٹس میں کریں اور مجھے بتائیے گا مجیسٹک بلوچستان سریز میں ہم لوگ گوادر شہر کی سیر کر رہے ہیں پچھلی اپیسوڈ میں ہم لوگ کوہ باطل پر گئے جہاں فلیک پوست سے سیٹی ویو کیا اس کے بعد کوہ باطل کے دامن میں ہی واقعہ حسین گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کا دورہ کیا اور اس کے بعد گوادر جیٹی پر لوکل لائف دیکھیں آج کے اپیسوڈ میں ہم باقی ماندہ سنسیٹ ویو پوائنٹ دیکھیں گے اور آوارہ گردے کا نظام قائم کرتے ہوئے ہیمر ہیڈ بریج پر جائیں گے جبکہ رات کا وقت گزاریں گے میرین ڈرائز پر اور ابھی یہ نظام سٹارٹ کرنے سے پہلے لنچ کریں گے تو پھر گزشتہ سے پیوستہ ہو جائیے اور نکلتے ہیں گوادر میں خوراک کی تلاش پر موسیقی ابھی دوازر شہر میں بزار ہم نے وہ پھی رہے ہیں اور کھانے کے لیے جو مینے جی نے دیکھی ہیں موسیقی ساتھ مجھے تو اچھی نہیں لگی جو ہلاس اور سفائی کا سسٹم لگ رہا تھا میرا نہیں دی گیا وہاں سے کھانا کھانے کا جس اوٹر میں میں رکھا ہوں ان کا کچھن بہت اچھا ہے تو میں نے پھر ان کو کال کر کے رہاڈر بھی لیا کھانا کھانے کا تو کھانے کی بریق ہے تو کھانے کی بریق ہے تو آرڈر میرا جو تھا اس میں تھی ان کی ایک فش ہے میں نہیں ہوتا خیر فش کا ہی یہاں پہ چلتا ہے پانچ چی طرح کی فش تھی تو میں نے کہا جو آپ کی سب سے اچھی فش ہے آپ وہ لے کے آئے ہیں اور اس فش کا مجھے دو تین لوگوں نے رکمنٹ بھی کیا یہاں پہ کہ آپ ان کی یہ والی فش کھا کے دیکھیں دو دو حصے میں پہلے ہی کھا جو کہا ہوں یہ اس کو تل لگے ہوئے ہیں جیسے چکن دابو ہوتا ہے اسی طرح کا اس کو فرائی کیا ہے اور یہ اتنی مزی کی فش ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے میں نے رات میں بھی یہی کھائی تھی ساتھ چکن پلاور سمپل اور ساتھ موں کی ڈاڑا ہے یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فش سمندری ہے نورملی ہم لوگوں کو جو فریش وارٹر مشلی کھاتے ہیں ان کو سمیل آتی ہے اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آرہی اور ایسی کچھ سبردس مشلی ہیں اس کو میں قسم سے دس وٹا دس نمبر دوں گا ساتھ اس میں رہا تھا پیاز موسیقی فوڈ بھی ٹرائے کریں لیکن پھر وہ کچھ انھائیجین دیکھ کے ہم نے ہم نے کہا کہ نہیں جو ہمارا ہوتل جہاں سٹے ہیں وہیں پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہج میں دال مونگ ہن سے کروایا ہے ہر ساتھ میں پلاو ہے اور یہ بھی ان کی لوکل کھاتے ہیں جیسے نورس میں جائیں تو لوگیا چلاتے ہیں یہاں پہ دال مونگ چل رہی ہے بلکل اور بہت زبردست آپ پہ وہی گھر والا ٹیسٹ لگ رہا ہے اور مسالہ بھی بڑے نورمل سے ہیں پلاو ہے بہت سے ہی کھاتے ہیں پلاو ہے پلاو ہے پلاو ہے اور بہت سے ہی کھاتے ہیں کہ ہم میں ٹیسنٹ بن جاتا ہے پلاو ہے میں بہت سے ہی کھاتے ہیں دوازر شہر میں جب آپ پی سی ہوتل کی طرف ٹرائول کرتے ہیں تو کوہ باطل پر پی سی کو جانے والی آخری سڑک سے آپ کسی بھی کٹ سے سیدھے ہاتھ مڑ جائیں اور پھر ایریبین سی کے ساتھ سا سفر کرتے ہوئے آپ اس سڑک کے انڈ پر پہنچ جائیں گے اس سڑک کے رائٹ سائٹ پر سنسیٹ ویو پارک ہے جس کی ابھی کنسٹرکشن جاری ہے یہ ایک چھوٹا لیکن نہائیت ہی خوبصورت پارک ہے جبکہ لیفٹ سائٹ پر ایک کچھا راستہ پارکنگ سے نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ ویو جو آپ دیکھ رہے ہیں کار پارکنگ سے نظر آتا ہے اور یہ واقعی بریسٹ ٹیکنگ ہے یہ راستہ نیچے ہیمر ہیڈ بیچ کی طرف جائے گا راستہ آسان ہے اور یہاں فیملیز بھی جا سکتی ہیں ہم لوگ سنسیٹ ویو پوائنٹ آئے تھے پارک میں تو بڑا اچھا ہوا مینجمنٹ نے ہمیں نکال دیا کیونکہ اس سے کہیں گنا جو ہے اچھی جگہ وہ یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کریں اچھا میں بھی نکل جوں فریم میں بھی اور اچھا جگہ سکتے ہیں آپ کو یہ ہم نے پوائنٹ دکھانا ہے اور یہ ہمارے پیچھے رستم بھائی مجھے پتا تھا میں نے جان کے کہا ہے فیصل بھائی جو ہے وہ ہماری معاونت کر رہے ہیں تو فیصل بھائی ہم آرے ہیں پھر ابھی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہمارے پیچھے 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 موسیقی موسیقی اس بیچ کا رنگ کنار سے ہرا اور گہرائی سے نیلا نظر آتا ہے کناروں پر پیلی رنگ کی ریت اور پیچھے ہلکے پیلے رنگ کے پہاڑ ہیں یہ منظر واقعی بہت خوبصورت ہے ابھی یہاں کمرشل ایکٹیوٹیز بھی شروع نہیں ہوئیں اور بہت کم لوگ آتے ہیں لیکن جس قدر یہ خوبصورت جگہ ہے بہت جلد یہاں لوگوں کا رائش لگنے والا ہے میں خود اس بیچ کی خوبصورتی میں کھوسا گیا ہوں عبدالیمان صاحب کو گوادر آتھارٹی کی طرف سے سی پیک آتھارٹی کی طرف سے بڑی اچھی جوب آفر ہوئی ہے یہ جو جو آپ دیکھ رہے ہیں لے رہے ہیں آ رہی ہیں وائپر تھے ان کو اندر کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو پچاسزار پیہ ملے گا اور نہانا فری جتنا مردی نہ ہو ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو آپ کی سائٹ دکھا کے ہوں ورک سٹیشن بڑھ ساب کو موقع مل گیا آج ایک سیلس پرموشن کرنے کا دیکھتے ہیں یہ کیسا آتا ہے یہاں پر اس کو سائٹ کرتے ہیں بعد میں پہلے لیکھ لو ایک دفعہ پھر ایک دفعہ سائٹ کرتے ہیں جگہ یہ بہت خوبصورت ہے بہت بہت خوبصورت ہے ڈاکٹرز کی ہینڈ رائٹنگ میں اس ریت پر گریپ اون ٹریپ لکھنے میں کافی ٹائم لگا خیر جیسا بھی لکھا گیا ہے ڈرون شارٹ تو میں لازمی لوں گا اور یہ رہا میرے ہاتھ سے لکھا شاہکار چیک کریں کیسا ہے امید کرتا ہوں یہ والا گریپ اون ٹریپ دیکھنے کے بعد بھی آپ میرا چینل انسبسکرائب نہیں کریں گے مجھے آپ پر پوری امید ہے مجھے آپ پر پوری امید ہے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ مزہ آگیا یہاں پہ آکے اور یہ گولڈن بیچ جو فیمز تھا یہ اس سے زیادہ گولڈن لگ رہا مجھے پیچ چھوٹا ہے لیکن نہایت بھی خوبصورت ہے اور یہاں آنا بھی بہت آسان ہے یہاں پہ فیملی بھی بڑے آرام سے آسکتی ہیں یہاں پہ پروپر پاس بنایا گیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے گاڑی جہاں سے آپ آر کرتے ہیں دو سے تین منٹ لگتے ہیں آپ کو نیچے آنے میں یہاں کسی بھی نیٹ فرک کے سگزل نہیں آتے جو کہ بہت اچھی بات ہے پانی کا شور ہے اور ہوا ہے اور میں اس کے کنارے واک کرتا جا رہا ہوں اس وقت دماغ میں کوئی بھی بات نہیں چل رہی اور میں یکسو ہو کر اس منظر کو محسوس کر رہا ہوں اور ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں کہ اس نے ہمیں کتنا خوبصورت ملک دیا ہے ابھی شام ہونے والی ہے لہذا واپسی کا سفر کرتے ہیں موسیقی ہیمر ہیڈ بی سے فری ہو کر ہم لوگ ہوتل واپس آئے اور ڈرون کی بیٹری چارج کر کے واپس میرین ڈرائیف چلے گئے میرا ہوتل ویسے بھی میرین ڈرائیف پر ہی ہے اور میں واک کرتا ہوا یہاں آ گیا ہوں موسیقی 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 ہمیں بڑھے دو دن میں کئی دفعہ ہم یہاں پہ آئے ہیں رات کو بھی کافی ٹائم سپینڈ کی ہے سیفٹی یہاں بہت اچھی ہے اوورال ایکسپیرینس بہت اچھا ہے ہم نے یہاں بیٹھ کے لوگوں سے باتیں بھی کی ہیں درون شارت بھی شکرہ بن گئے ہیں ویسے نکا جا میرا ڈرون ہے تو میرا خیال تھا کہ درون شاید پرابلم کرے گا لیکن لائٹ اتنی ہے درون کو اڑنے کے لیے نہیں سپیسیفک لائٹ شایئے ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ اتنی ہے کہ یہ ایزیلی اس نے فلائی کیا ہے اور اس میں پانی کا کلر بھی آتا رہا ہے میرا خیال تھا کہ پانی کا کلر نہیں آئے گا لائٹ اس طرف کم ہے لیکن بہترین ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پہ آنے کا بھی ابھی ہم واک کر رہے ہیں یہ دو سے دھائی سے تین کلومیٹر لمبی سڑک ہے تو بڑا نظام ہے یہاں پہ میرین ڈرائیو اس وقت جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسے کئی گناہ زیادہ پیاری جگہ ہے اور یہاں آنے کا اصل مزہ رات کو ہی آتا ہے دن کے وقت ویسے بھی گرمی کچھ زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کر چیزیں ہوتی رہی ہیں اور جب ہم شام کو ہوتل میں گئے ہیں تو لاسٹ چیز رہتی تھی میرین ڈرائیو یہ جو روڈ ہے یہ مجھے لگ رہا ہے چاہید پچھلی سب چیزوں کو کاٹ گئی ہے یہاں بہتنا خوبصورت احساس ہے رات کا لائٹ ہے اور نیل گو سمندر تو نہیں ہے گرین گو سمندر ہے چاندنی رات ہے تو پانی اوپر آیا ہے کل یہاں پہ بچے کرکر کھیل رہے تھے یہ اتنا نیچے تھا مطلب کہ لیک کی بانڈری رکھی ہوئی تھے انہوں نے اتنا دور سا سمندر اور آج یہ اوپر آیا ہے بلکل اور ہم نے ایک سامب بھی دیکھا ہے اور سامب اب درمان نوے کے کہند ہوئے ساپ تو پھر وہ واپس چلا گیا پانی میں بڑا سڑک ہیتی لگی آپ سڑک بہترین ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں آتے ہوئے ہمیں تھوڑا سیکیورٹی کنسرنز لگ رہے تھے ہم بڑا سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے کیسے فیس کریں گے اس وقت میں نے خیال ہے ساڑھے گیارہ کا وقت ہے گیارہ ساڑھے گیارہ کا اور ہم اس وقت فریلی موف کر رہے ہیں کہ آپ رات میں اتنا لیٹ اکیلے اور اور ڈرون بھی لیا سب چیزوں کے ساتھ ہمارے گیجٹس ہمارے پاس ہیں ہاتھ آف ٹو آرمی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سب چیزیں نہ صرف مینج کی ہیں یہاں پہ لوگوں کو انشور بھی کیا سیفٹی اور لوگ بڑے مطمئن ہیں اور لوگ بڑے تھینک فل بھی ہیں تو صبح ہم جب اٹھے تو ہم سب سے پہلے گئے کوہ باطل پہ تو بڑا ہی مزہ آیا آپ نے دیکھا ہمارا اس کے بعد ہم لوگ گئے نیچے کرکر سٹیڈیم یارہ شام کو انہیں مہینی کھلا وہاں پہ وہ ہم دوسرا کرکر دیکھنے چلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم کہاں گئے کھانا کہاں ہے میرے خیال وہ سب سے زیادہ فیسنیٹنگ جگہ تھی ہمارے لیے انہی سنس کہ وہاں جا کے ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلا سورج کب غروب ہو گیا اس کے بعد ہم نے کافی وقت وہاں گزارا بہت ساری ہم نے ایکٹیوٹیز بھی کی وہاں پہ روم اراؤنڈ بھی کیا اور میرے خیال میں ابھی تک کا ون اف در فائنس بیچی تو گوادر کا شہر کا اس میں یہاں پہ تین چار جگہیں اور بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری کل واپسی ہے انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا کہ ہمیں یہاں پہ دوبارہ آنا چاہیے کے نہیں اور ہمارا یہ سفر آپ کو کیسا لگا گریپ اون ٹرپ کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے بھی دیتی جئے گا اللہ حافظ گریپ اون ٹرپ میں بلوچی سان کا سفر ابھی جاری ہے گریپ اون ٹرپ کے آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ وزٹ کریں گے گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کا جس کی خوبصورتی نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے یہ کرکٹ سٹیڈیوم گوادر پورٹ سے پہلے سڑک کے اوپر ہی واقعہ ہے اور یہ جگہ کوہ باطل کا دامن بنتی ہے موسیقی مقامی نوجوانوں کی جانب سے زمین صاف کر کے بنایا جانے والا چھوٹا سا گراون آج ایک انتہائی خوبصورت کرکٹ سٹیڈیوم بن چکا ہے اس سال جنوری کے آخر میں سامنے آنے والی گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کی تصویروں نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ایک طرف مٹیالے پہاڑ اور دوسری جانب سڑک کے اس پار وسیع ایریبین سی اس کے محلے وکو نے اسے خوبصورتی کا لاسانی شاکار بنا دیا ہے کیا ہسٹری آباٹ سابیز گراون کی یہ پہلے گراونٹ فارغ سی تھی آپ اس کی بات ہے اب تو اس کو بڑا زبرز سوارگنائز کر دی ہے انہوں نے اچھا آپ کو پتا ہے پاکستان جب بنا تھا تو یہاں پہ پہلے بھی کرکٹ کھیلتے تھے اومان جب تھا نا گوادر اومان کے پاس تھا تب ہی یہاں پہ اسماعیلی کیومنیٹی کرکٹ کھیلتی تھی اور جب کلونیا لے رہا تھی تو بریٹیش آفسر بھی یہاں پہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے گوادر میں جنی ویسے ڈیفرنٹ ساؤنڈ کرتی نا اتنی ہمیں لگتی نہیں ہے جگہ اتنی پرانی آباد ہوگی لیکن کرکٹی یہاں پہ ہوتی رہی ہے اور جب یہ سٹیڈیم بنایا گیا تو ننڈیپور جو گاؤں پوری دنیا کی پچھیں اس مٹی سے بنی ہوئی ہیں گجرانوالا کے قریب جہاں پہ ننڈیپور پاور پروجیکٹ بھی ہے وہاں سے مٹی مگوائی گئی نبے ٹن نوے ٹن مٹی مگوائی گئی تھی اور جس میں تین ٹرک آئے تھے گجرانوالا سے لے کے مٹی یہاں تک اور ڈیڑھ لاغ روپے ایک ٹرک کھ رہا تھا قسم سے صحیح بتا رہا ہوں ہے میں نے خبر پڑی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے تین پچیز بنائی ہیں تین پچیز بنائی ہوئی ہیں اور پی سی بھی ہی ساری معافلت کی تھی اس کو دیکھ اس گرانڈ کو جی ڈی اے رہی ہے ہاں لیکن یہاں پہ آرمی کی بھی سیکیورٹی دی گئی ہے فی الحال یہاں پہ اچھا ہے رسے مجھے تو بڑا سیکیور فیل ہوتا ہے اگر آرمی مارے ساتھ رہے تو اور پتہ آپ کہ یہاں پہ میچ بھی ہو گیا تھا شو بیس شارٹس کا اور گوادر ڈالفنس کا شو بیس شارٹس جیت گئی تھی اس میں کافی میچ ہوئی اس کے بعد بڑا یہ انہوا تھا ایک تو فخری عالم یہاں پہ آئی تھی انہوں نے پہلی دفعہ دکھایا تھا اس کے بعد ہمارے کچھ یوٹیوبرز اور ٹرابلرز ہیں انہوں نے اس کی تصفیریں شیئر کی تھی تو پھر ایک بڑی ہائپ بن گئی تھی اس کی تو ابھی پھر کیا آپ لے آنے ہیں ابھی گھرانڈ بھی ہو گیا فرگری میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کو خوبصورت ترین سٹیڈیم قرار دے دیا آئی سی سی نے کہا کہ خوبصورتی کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی اور سٹیڈیم ہے تو سامنے لائیں دیکھتے ہی دیکھتے آئی سی سی کی ٹوئٹ وائرل ہو گئی اور اسے ہزار سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا اور دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ری ٹوئٹ کیا غیر ملکی کرکٹ ویب سائٹز ہوں یا کومی کرکٹرز کوئی بھی اس کے سہر میں گرفتار ہوئے بغیر نہ رہ سکا آئی سی سی کی ٹوئٹ کے بعد دنیا بھر کے کرکٹرز نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی تحریفوں کے پل باندھی ہے سابق انگلیش کپتان مایکل وان نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ انہیں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ سے محبت ہے لیکن گوادر کرکٹ گراؤنڈ دنیا کا سب سے شاندار کرکٹ سٹیڈیم ہے انہیں اپنی پوسٹ کے ساتھ گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی تحریف بھی شیئر کی جنوبی فریقی فاسٹ بولر ڈیل سٹین نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کو انتہائی خاص قرار دیا ان کے ہم وطن لیکسپینر تبریز چمسی نے سٹیڈیم کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس میں کھیلنے کی خواہی ظاہر کی اسٹریڈوی لیکسپینر بریڈ ہاؤگ نے فخر عالم کی ٹوئٹ کا ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پیرا شوٹ کے ذریعے اس گوادر سٹیڈیم میں کوت کر پریکٹس کریں اور جب تھک جائیں تو سمندر میں نہائیں اور پھر کھانے میں ڈال سبزی کھائیں سٹیڈیم کی خوبصورتی دیکھ کر پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر کسچن ٹرنر بھی پیچھے نہ رہے سیدھا سٹیڈیم جا پہنچے انہوں نے سٹیڈیم کے بقاعدہ افتتاق کے بعد پہلے نمائشی میچ میں ٹاس کروانے کا فریضہ بھی سر انجام دیا اور سٹیڈیم میں کھڑے ہو کر ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ برطانویہ اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہے کیونکہ کرکٹ ہمارے ہون من ہے اور یہ کرکٹ گرانڈ گواڑکو میرے خیال ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت کرکٹ گرانڈ پورا دونیا میں ہے اور مجھے امید ہے کہ انگلنڈ کرکٹ کی تیم شاید ایک دین یہاں کھیلے یوکے پاک دوستی زندباد اس سٹیڈیم کو محمد علی صدپارہ کے نام سے مصوب کرنے کی تجویز بھی دی جا چکی ہے یہاں کرکٹ میچ کھیلنے کے علاوہ دیکھنے کا بھی اپنا ہی نظام ہوگا جل ہی سٹیڈیم میں فرد لائٹ نصف کر کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے نچیستیں بھی بڑھا دی جائیں گی تو وقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں گوادر سٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچز بھی کروائے جائیں گے موسیقی موسیقی اتنی یہ پیسفل جگہ ہے اور یہاں پہ بڑی بہترین سیکیورٹی دی گئی ہے اور یہاں پہ آنے کے لیے انٹری کے لیے آپ کو کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کے لیے اوپن ہے شام کو یہاں پہ کرکٹ میچ پی ہوگا پوشش کریں گے میچ بھی کور کرنے آئیں یہ دیکھیں ٹیم میری اپنی وقا سے باہر ہو رہی ہے یہاں پہ آنکہ تین سو تین سو گیارہ تحصیریں یہ کچوا چکے ہیں عبدالحبان صاحب اب تین سو بارہ باز کچوا کے اس کا ریکارڈ برابر کرے گا لیکن یہ لوکیشن بہت پیاری ہے یہ دیکھ رہے ہیں تحصیریں بھی آپ سے میں اس اپیسوڈ میں شیئر کروں موسیقی موسیقی پانچ چکر ہو گیا ہے آپ کو پتہ فیٹنس کا بہت خیال رکھتا ہوں میں تو ابھی ہم نکلتے ہیں اور چلتے ہیں جو روٹی آج بھی روٹی تو دوستو یہ تھا آج کا گوادر کیکس سٹیڈیم جس کی پچھلے ایک سال سے دھوم مچی ہوئی ہے آپ کو یہ سٹیڈیم کیسا لگا موسیقی باندھا جا رہا ہے کن ملیر بیچ کا جو کراچی سے تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر دور ہے جہاں آپ محض تین سے ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں بلا شعبہ کن ملیر کا ساحل پاکستان کے خوبصورت ترین ساحلوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ کراچی کے باسیوں کے لیے ایک بہترین ونڈے ٹرپ ہے سفر اپنا شروع کریں گے ہم کراچی سے اور زیرو پوائنٹ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے اور پہاڑ کے اوپر آپ نے چٹنا ہوتا ہے بھائی جان آج کے اس ٹرپ میں گرمی اور دوپ تیز ہوگی تو میرے پاس آج پھر لومیننس کی ہی پروڈکٹس ہیں جن میں یہ بیلٹ بیگ ہے اس میں موبائل کیبل کیمرہ بیٹری اور دوسری چیزیں ہیں اور دوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ بہترین کیپ ہے جو بنائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی ہے دوپ تیز ہوگی سارا پیچھے سے کور یہ ایک آپ کیا اور ایک کیمرہ مین کی ہے یہ مرے بیگ میں رہے گی سفر انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ہم اپنا کراچی سے تو ملتے ہیں سڑک پہ بادل نیلا مل جاتا یہاں پہ اسمان کراچی میں ہم لوگ ورکنگ ڈے میں نکل رہے ہیں اور ابھی صبح کے نو بجے ہیں پیتے بہتر ہے کہ آپ صبح سات بجے نکلیں تاکہ کراچی کے مشہورے زمانہ ٹرافک سے بچتے ہوئے جلدی ہپ چوکی کروس کر جائیں کراچی سے اگر کن میری بیچ کو دیکھا جائے تو شہر سے اس کا فاصلہ تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر بنتا ہے اور اس کو تیہ کرنے میں تین سے سارے تین گھنڈے کا وقت لگتا ہے اس ٹرپ کے لیے سب سے بہترین آپشن آپ کی اپنی گاڑی ہے کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ پر جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور جبکہ واپسی کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی ہر ویکنڈ پر تین سے سارے تین ہزار روپے لے کر یہ ٹور اپریٹرز آپ کو ونڈے کا ٹرپ ارینج کر دیتے ہیں اپنی گاڑی پر سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کن ملیر کے علاوہ ہنگلاج ماتا کا تاریخی مندر چندرہ گوب ماد والکینوں جیسے مقامات بھی اس ٹرپ کا حصہ بن جائیں گے بیسے اب ہب شہر کی ٹریفک کو بھی بائی پاس دے دیا گیا ہے اور حال ہی میں اسے عام ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے لیکن ہم لوگ شہر کے اندر سے ہی سفر کر رہے ہیں ہب شہر صوبہ بلوچستان میں آتا ہے اور یہ زلال لسپیلہ کی تحصیل ہے اور یہاں آپ کو ایک مکمل بڑے شہر کی سہولیات نظر آتی ہیں اب شہر کے تھوڑی دیر بعد ہی وندر شہر آ جاتا ہے میں نے آپ کو کوسٹل ہائیوے گوادر کی اپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ وندر سے آپ کو آخری کمپنی آپریٹیڈ پٹرول پمپ ملیں گے اس سے آگے آپ کو ایرانی کھولا پٹرول ہی دستیاب ہوگا اگر آپ چاہیں تو اپنا یہاں سے ٹینک فل کروالیں وندر سے نکلنے کے بعد موبائل فون کے سنگلز ختم ہو جاتے ہیں اور صرف یو فون کی سروس اویلیبل رہتی ہے وندر سے تھوڑی دیر بعد ہی زیرو پوائنٹ کا مقام آ گیا ہے یہ مقام کراچی سے تقریباً 130 کلومیٹر دھور ہے اور یہاں سے الٹے ہاتھ ملنے کے بعد ہم کوسٹل ہائیوے پر آ گئے ہیں اب باقی کا مزید 110 کلومیٹر مزید تیزی سے تیہ ہوگا ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ کوسٹل ہائیوے پر سپیڈ لیمنٹ 110 کلومیٹر کی ہی ہے اگر ہم بات کریں کوسٹل ہائیوے کی تو کراچی سے گوادر تک کا سفر میں ایک ڈیٹیلڈ اپیسوڈ اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ چاہیں تو اوپر اس لنک پر کلک کر کے یہ اپیسوڈ دیکھ بھی سکتے ہیں کوسٹل ہائیوے کی اگر بات کریں تو یہاں موبائل کوریج میں صرف یو فون کی سگنل آتے ہیں پٹرول پمپ اور ٹائپ شاوٹس کو دیکھیں تو بہت ہی کم نظر آئیں گی اور کھانے کی بات کریں تو کھانے کے مناسب سے ڈھابے ہی یہاں دستیاب ہیں جبکہ ٹائلٹ کی حالت اچھی نہیں ہے اور فیملیز کے لیے تو یہ ٹائلٹ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سڑک کی حالت بہت ہی بہتر ہے اور ایسے بھی زیرو پوائنٹ کے بعد آپ کا سفر محض ایک سوائے گھنٹے کا رہ جاتا ہے جیسے ہی ہنگول نیشنل پارک سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو لیف سائٹ پر ایک سڑک مرتی دکھائی دیتی ہے سڑک پر لگے اس بورٹ سے آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہے یہ سڑک سیدھی مڈ والکینوں کی طرف جاتی ہے ویسے یہاں سے مرنے کے بعد آپ کوہ بوجی اور سپٹ بیچ بھی جا سکتے ہیں لیکن آج اصل پروگرام کن ملیر جانے کا ہے تو اس لیے صرف چندرہ گپ مڈ والکینوں کا ہی وزٹ کریں گے موسیقا موسیقا موسیقی تقریباً ڈھائی کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد ہمیں پکی سڑک سے اترنا پڑا اور اب مڈ والکینوں تک جانے کے لیے ہمیں پہلے سے گزری ہوئی گاڑیوں کے نشانات کو فالو کرنا ہوگا ابھی آندھی چل رہی ہے اور محول بھی ذرا تلسمی سا محسوس ہو رہا ہے اور ہم لوگ اندازے سے آگے بڑھڑ ہیں جلد ہی ہمارا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا جب ہمیں آندھی میں سے ہی پہاڑ نظر آنے لگا موسیقی 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 موسیقا اس کے بعد وہاں ایسی کوئی اندھیری چلی ہے نا کہ راستہ بالکل غائب ہو گیا تھا اور پھر جب ہم پکے سے اترے ہیں نیچے دوسری روہ آف روڈ ہوئے ہیں تو آکے چل کے بھی دو تین ٹریک چل رہے تھے گاڑیوں کی جیسے ڈومینجری نہیں رائٹ لیفٹ ہو جاتے اسی طرح کا سین تھا اور ویزیبیلٹی تھی ہی نہیں وہ میں نے آپ کو موبائل میں ریکارڈ کی ہے چیک کرتے ہیں کیسی بنی ہے اور ایسا کوئی بیو مالائی سا محول تھا نا اور لگ پتہ کیا ہے دو تین دفعہ سوچا کہ واپس چلتے ہیں یہ مڈ والکینو ایکٹیو ہے اور اس میں سے گارہ بھی نکلتا رہتا ہے پاکستان میں ہندووں کے لیے یہ ایک اہم تاریخی مذہبی اہمیت کا حامل پہاڑ ہے ہندو برادی کے اکثر لوگ یہاں عبادت کرتے نظر آتے ہیں حکومت کی طرف سے انہی لوگوں کی سہولت کے لیے اس کے ٹاپ تک جانے کے لیے سیڑھییں بنا دی گئی ہیں دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ آٹھ سے دس منٹ میں ساری سیڑھییں چڑھ جائیں گے لیکن آغاز سے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ بیس پچیس منٹ کی گیم ہے ہیڈر آباز یہاں ہے تو کیسے بائک پہ آئیں ہیں بائک پہ آئیں کتنی دیر لگی آپ کو یہاں آنے میں کل لکھ لیتا ہم دوبیر میں تین مجھے کتنے کلومیٹر بن گیا تقریباً یہ تو بھی اندازہ ہم مار نہیں سکتے تقریباً تین سو سے زیادہ ہی بن گیا تین سو سے زیادہ ہی بن گیا چلو بڑی احمد کی باز آپ کر رہو گے کیا آس کے بعد اس کے بعد نگلے جائیں گے نانی ملے اچھا 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 سمندر کا یہاں پہ سین ہے تقریباً دو تین کلومیٹر پیچھے آپ کو بہریہ عرب نظر آ رہا ہے اور دیکھیں کتری خدرت کے ایسے شاہکار ہیں سامنے سمندر ہے اور ادھر آتیش آتیش فشاہ تو نہیں کہیں گے اسے گارہ آپ سے شاہ رہیں گے اس کے اندر سے گارہ نکلتا ہے ہندو مذہب کے لیے یہ بڑی ہی مقدس جگہ ہے چندرہ گپت مٹ بول کے دو اسے کہتے ہیں میلا تھا وہ بتا رہے تھے یہاں پہ مینجمنٹ والے کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا اور ایک سال پہلے یہ سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں پہلے یہ سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی اس پہاڑ کے چھوٹی سے نظارہ بھی دل فریب اور نہائیت کشادہ ہے حد دنگاہ بہت دور تک جا سکتی ہے اور آپ اللہ کی بنائی ہوئی اس زمین کی خوبصورتی کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ پاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت ہی خطرناک ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت ہی خطرناک پہاڑ ہے کناروں پر بیٹھنے کے لیے جگہ بہت کم ہے اور دلدل بھی کناروں سے ہی شروع ہو جاتی ہے لہذا احتیاط ضروری ہے اس پہاڑ کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آجاتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے کرشمیں تخلیق کیے ہیں سبحان اللہ یہ پہاڑ واقعی بہت مختلف ہے اور اس کی خوبصورتی بھی ذرا الگ قسم کی ہے مقامی افراد نے بتایا جن دنوں سمندر جوش میں ہوتا ہے تو یہ پہاڑ زیادہ گارہ اگلتا ہے عبادت کی گھر سے آنے والے لوگ اس گارے میں ناریل پھینگتے ہیں وہ مقامی بچے اس کو ایک لمبے ڈنڈے کی مدد سے نکال لیتے ہیں موسیقی 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 کن ملیر کا فاصلہ اس مارڈ والکانوں سے تقریباً 45 کلومیٹر ہے مطلب اب ہم 30 سے 35 منٹ میں انشاءاللہ کن ملیر بیچ پہنچ جائیں گے لینجے الحمدللہ ہم لوگ کن ملیر بیچ پہنچ گئے ہیں لیکن سٹارٹ ہم لوگ کن ملیر ویو پوائنٹ سے کریں گے جس کے لئے ہمیں تقریباً آدھا کلومیٹر مزید آگے جانا مانگا کن ملیر جو بیچ ہے جو ریزورٹ ہے وہ نیچے اور تجھ سے تقریباً آدھا گھنٹہ اوپر آئیں آپ آدھا کلومیٹر آپ اوپر آئیں تو یہاں پہ کن ملیر ویو پوائنٹ ہے یہاں سے آپ کو سارا بیچ نظر آتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کن ملیر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو جو ٹاپ کیا وہ یہاں سے ملتا ہے یہاں پہ بیٹھنے کے لئے جگہ بھی بنی بھی ہے اور پارک بھی ہوئے لے پر ملیر ویو پوائنٹ کے ساتھ ہی ایک قدرتی جیٹی بنی ہوئی ہے جہاں مقامی ماہیگیر شکار کر رہے ہیں ان کا شکار بھی موسم کی مناسبت سے ہوتا ہے ابھی مارش کا اختتام ہے اور اس وقت کےکڑے کا سیزن ہے کوسٹل ہائیوے بننے کے بعد اس ایریے میں ماہیگیروں کو مارکٹ کا ایکسیس اچھا مل گیا ہے اور اب بہت زیادہ سی فوڈ مارکٹ تک پہنچ رہی ہے ویو پوائنٹ سے خوبصورت سمندر کا نظارہ کرنے کے بعد ہم نے مقامی دو سے ریکویسٹ کر کے اس کی بائک تھوڑی دیر کے لیے مانگی تو اس نے بخوشی دے دی جس پر بیٹھ کر ہم لوگ بیچ ریزارٹ والی سائٹ پر نکل گئے آپ کو پھارنٹ سے بہت زیادہ سکتا ہے آپ کو پھارنٹ پھار تھا آپ کو پھارنٹ پھاری ہے آپ کو پھارنٹ پھار ہی ہے آپ کو پھارنٹ پھار تھا ملیر پہ رات رکھنے کے لئے ریزورٹ موجود ہے لیکن ان کی حالت تھوڑی خستہ ہے اور یہاں پہ ویکنڈ پہ بڑا رش ہوتا ہے اور اس کے لئے پری بوکنگ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اور ہمارا جو یہاں پہ رات رکھنے والا سین تو نہیں ہے ابھی ہم یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں سے جو گولڈن بیچ ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے کچھ چار تین چار کلومیٹر دور ہے تو اب وہ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہے ابھی دھوپ تھوڑی تیز ہے میرا خیال تھا یہاں پہ کیمل رائیڈ ہوگی ہورٹس رائیڈ ہوگی کچھ چنا چاٹ ہوگی جیسے کراچی میں ملتا ہے وہاں یہاں پہ ویسا وہ سین نہیں چلا بلکل خالی ہے اور گرمی تھوڑی زیادہ ہے وہ تیز وجھنڈ رہی ہے ہاں جی بیٹس آپ کیسا محسوس کہہ رہے ہیں ویسے تو یہ سین زیادہ تر آپ نے انڈونیشن جو ہے بالی سمارٹرا پہ بڑی خوبصورت دوشی راکہ دیکھا ہوگا لیکن آج تو سی بار سال میں بہر رہے ہو لہذا تارا دل خلاب ہوگیا ہوگا لیکن بڑا مزیدار ایک سپیلے سے ہوا بڑی اچھی ہے اور بڑی تیز ہے لیکن یہاں سمندر انتہائی دلکش نیلے رنگ کا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرزتک کر دیتا ہے کہیں ہلکا اسوانی اور کہیں گہرا نیلہ پانی ساحل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے ہر ملک کے ساحل اپنی مخصوص خوبصورتی رکھتے ہیں اور کن ملیر کا ساحل دنیا میں کسی بھی ساحل سے کم نہیں پانچیز بننے میں ہے ڈیو پوینٹ کے لیے اور بہت زیادہ یہاں پر ڈیسپنز رکھی گئی ہیں اور اس سے زیادہ گوڑا باہی نظر آ رہا ہے یہ وہ کڑے ہیں جو لوگوں نے باہر نہیں پھینکا لوگوں نے سمندر میں پھینکا لے لہروں نے ان کو پل آؤٹ کیا رہا ہے تو کچھ نے پیارے بیچیز کے اوپر اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ٹیک کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر ڈونر آتے ہیں کھارا ہم نے نہیں کھایا بھی تک یہاں پر کھانے کا خوشیل ہے یہاں پر کھانے کا خوشیل ہے تو پہنچائیں گے منزل مقصود تک کیونکہ آگے جو ریت ہے کیونکہ آگے جو ریت ہے وہ بڑی ہی نرم ہے اور گاڑی وہاں پہ بائیک وہاں پہ چلتی کوئی نہیں ہے تو میں تو ڈرون کا بہانہ ہوں لوگ آگے نکل گئے یار میں نکام میں اگر میں تانگنا کار تو اب وہ بچارہ خود ہی لے کے آئے گا اب ہم گاڑی تک پہنچیں گے جس بائی سے یہ لیتی اس کو یہ واپس کریں گے یہاں پہ بیٹھنے والا گوئی سین نہیں ہے بائیک پہ کیونکہ بائیک مزید اندر چلی جاتی ہے تو پھر اب یہی ایک best way possible ہمارے لیے ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ ریس دی جائے اور ساتھ ساتھ چلا جائے موسیقی 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 تو جیسے آپ آگے جاتے ہیں کونڈ ملیر سے بوزی ٹاپ کی طرف پرنسیس آف ہوپ کی طرف پیچھے آپ کے نظام آ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے ابھی ہمیں چلے دس پندرہ منٹ ہوئے ہیں اور ہم پھر روکے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ساحل ہے وہ اتنا پیار ہے اور اس کو گورڈن بیچ کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ بورڈ دیکھا بھی ہے اس کو گورڈن بیچ کہتے ہیں اور بلکل یہ اپنی مثال آپ ہے بلکل یہ بہرن پہاڑ یہاں پہ اردگرد ہیں اور آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے جو ساحل ہے اور ساتھ میں ریت کا جو کلر ہے وہ بلکل گورڈ کی طرح ہے اور سورج کی روشنی میں یہ اور زیادہ چمکتا ہے ہم نے جیسے ہی دیکھا ہم تو بلکل مدلہ سمائٹ ہو گئے ہیں بہا صاحب بہا صاحب تو اسیے لےٹ کر آئے ہیں نہیں 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 کہاں لےٹ کر آئے ہیں کہاں لےٹ کر آئے ہیں کچھ ہمارے پاس آزا کھنٹا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ڈرون فلائٹ کر لیتا ہوں تو اسی طرح آپ نے موڈلنگ نے یہاں کارلو ٹھیک ہے کنملیٹ سے تھوڑا مزید آگے جائیں تو گولڈن بیچ آ جاتا ہے یہ بیچ بلکل ہی خالی ہے اور یہاں کوئی ریزورٹ وغیرہ نہیں بنا ہوا اور مجھے یہ کنملیٹ سے زیادہ صاف لگ رہا ہے آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بورڈ پہ ساری ڈیٹیل پارکنگ ہے اور یہ سٹنگ ایریا واشی روم دسٹ بیند یہاں پہ ہے دسٹ بیند ہے یہاں پہ خیال کیسے گا اور سامنے آپ ایرے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ دوہا ہوتل ہے اور ایک ٹریپ بھی آئے با یونیورسٹی کے بوئیس کا تو چلیں چل کے تھوڑا سا اس کو بھی ایکسکلور کر لیتے ہیں سڑک کے بالکل ساتھ ہے مطلب میں آپ کو ابھی جا کے دکھاتا ہوں یہ پاتھ سوے بناوا ہے اس کا اور میرا خیال ہے ہارلی دو سو میٹر شاید یہ دور ہوگا نہیں زیادہ ہے ریت بہت گرم ہے شدید گرم ریت ہے اسی لیے میں اوپر سے دیکھ رہا تھا یہ سارے بھاکے کیوں جا رہے ہیں اب میں ویڈیو کے چکر میں اپنے پیٹ سارلیت نے چلو سبسکرائب کر دینا اسے چکریچی آرہا سپٹ جانے ہیں سپٹ جانے ہیں سپٹ جانے ہیں سپٹ جائے اور بھول جائے سب کچھ لیں جی یہ بھاکے کوڑی دیگی ہے ریت اتنی گرم تھی کہ تو سی روٹیا لاؤ رو پا یہاں جی یہاں پہ انڈا رکھیا ہے یہاں پہ انڈا رکھیا ہے ابھی درون بھی سارا آم ہوگیا ہے اس کو میں نے گاڑی سٹارٹ کر اس کو چارجنگ پل گا گیا گیا اور یہ جو فہاڑ ہے اس کے پیچھے تھے جو پرنچس اپ بھوک کی نظام ہے اور فوراڑ باد یہ گورڈن بیچ والا سی بھئی کہاں سے آئے ہیں ہندرون بھوچ ساراں سے وہاں سے خودار سے بھائی آئے ہیں خودار سے بھائی آئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں خودار میں میرا خواب ہے مولا چٹوک جانا انشاطہ ہمارا پلان بنے گا مولا چٹوک آئے ہیں خودار میں ایک دفعہ ہم ہوں لیکن مولا چٹوک نہیں جا سکتے چٹوک نہیں جا سکتے نہیں میں تو بھی یہ بات کر کر کہ ابھی تنگ آگیا ہوں کہ بندہ آپ کتنی دفعہ کہیں اور اکثر میں بات نہیں کرتا تو میرے کچھ دوست کہتے بھی ہیں کہ آپ صفائی کی وینس دیا کریں ہر اپیسوڈ میں دیتا ہوں آپ یہ کہنے پھر دے دیتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے اب دیکھیں ڈسٹ بین پڑھی بھی ہوئی ہے باہر لکھا بھی ہوئی ہے اور گند یہ پیچھے میرے پڑھا رہا ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے اکی تک تو بجان کیا کہوں گا آپ کو ہمارا جو ہمارا جو کن ملیر کا اپیسوڈ تھا وہ اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ گیا یہاں پہ دھوپتوری تیز تھی لیکن یہاں کا ویو پیسہ پورا کرا دینے والا تھا اور رانہ صاحب نے مجھے لگتا ہے ڈسٹ بھی ٹھنڈی کرا دیتی ٹھیک ہے جی اب لسی پیتے چلیں گے واپس اب کراچی کی طرف سفر ہے باکہ کن ملیر جو بیچ ہے یہ واقعی بڑا فیمس ہے سارے خیر نہیں آسے ہوتے لیکن بہت زیادہ کچھلا دیکھا اس چیز کو لے کے اس چیز کا بھی خیال کریں اور جب آپ کن ملیر آتے ہیں ویو پوائنٹ بھی آئیں ویو پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو گولڈلن بیچ میں ملے گا وہ کن ملیر سے زیادہ ساف ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو بھی گندہ کریں جو کہ کچھ ہر تک پوزیٹیف بھی تھا ہم نے خالی بیچ کو کافی انجوائی کیا لیکن ابھی دھوپ کی وجہ سے ہم یہاں زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کر پائے لیکن اثر وائز جو پہلی لوکیشن ہے آپ کراچی سے اگر آئیں تو کن ملیر کی طرف پہلا پیچ جاتا ہے یہ ہے بہت اچھا اچھا پوائنٹ ہے گریپ اون ڈرپ کے اس میسیج کے ساتھ کہ گاند نا پاؤ خدا دا واسطہ جے اپنی چیزوں کو آپ سیکیور رکھیں سیف رکھیں انوائنمنٹ سرینڈلی بنائیں تو ہمیں دیں اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسیجیشنوں کراچی ریلیٹیڈ اور ساؤتھ ہم اس وقت کوسٹل بیلٹ پہ ٹرائیول کر رہے ہیں تو ہمیں لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ گریپ اون ڈرپ کے مجیسٹی گلوچستان کا سفر ابھی جاری ہے جلد ہی ہم ارمارا کی سہر بھی کرنے والے ہیں دیکھیں جی اب درہمان صاحب اپنے فان کا مظاہرہ کر رہے ہیں بھائی یہ دو ہزار ڈالر کا اپکے کا بھائی کا یہ فائنٹ دو ہزار ڈالر کا؟ دو سو دیا پاکستانی ٹائسو ٹائسو فائنل دو سو بھی مجیسٹی گلوچستان سیریز کا آج میں آخری اپیسوڈ پیش کرنے جا رہاں اور آج کا سفر ہے ارمارا بیچ کی طرف کراچی سے اگر گوادر کی طرف سفر کریں تو درمیان میں ایک ہی بڑا شہر ارمارا آتا ہے کن ملیر کی طرح ارمارا بھی کراچی والوں کا پسندیدہ پیکنک سپاٹ ہے اور یہ کراچی سے تین سو پچاس کلومیٹر دور ہے لیکن آج کے سفر میں میں صرف ایک سو دس کلومیٹر تیع کروں گا کیونکہ میرا سفر کن ملیر سے شروع ہوگا اس ایک سو دس کلومیٹر سفر میں پرنسٹ آف ہاپ اور بوزی ٹاپ جیسے ونڈر آتے ہیں اور ڈرائیو بھی بہترین ہے تو چلیں سفر شروع کرتے ہیں گولن بھی اس سے نکلنے کے بعد سڑک پہاڑی علاقے میں داخل ہو جاتی ہے اس کا سٹارٹ بہت ہی خوبصورت ہے پہاڑوں کی انچائی بہت کم ہے پہاڑوں کی ساخت اور کٹاؤ بتاتا ہے شاید یہ پہاڑ بھی کبھی زیرے آپ رہے ہوں گے کوسٹل ہائیوے کی خوبصورتی یہاں آکر جوبن پر پہنچ جاتی ہے ڈرائیوینگ کے شوقین افراد کے لیے نو ڈاؤٹ یہ سڑک بیسٹ ہے موسیقی ایک دم سے شروع ہونے والا پہاڑی سوصلہ ایک دم سے ہی ختم ہو جاتا ہے اور سڑک سٹریٹ ہو جاتی ہے اور اگلے بیس منٹ تک آپ پرنسل اف اوب کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں موسیقی 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 یہ مقام انتہائی بنجر اور ویران جگہ پر آتا ہے لیکن مینجمنٹ کی طرف سے ٹورسٹ کے لیے سٹنگ ایریا، ٹوائلٹ، پارکنگ کی سہولیت دی گئی ہیں جو کہ بہت اچھی سسیلیٹی ہے موسیقی پرنسل اپ ہوب کی ڈیٹیز میں کوسٹل ہائیوی کی اپیسوڈ میں بتا چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس لنک پر کلک کر کے کوسٹل ہائیوی کا سفر دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی پرنسل اپ ہوب کے بعد پہاڑی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ بوزی ٹاپ کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں جب وہ مشکل اس مقام سے دس کلومیٹر دور ہے موسیقی بوزی ٹاپ سے گزریں تو ایک دفعہ گاڑی رو کر ویو پوائنٹ پر ویو لازمی کریں اس سارے ایریے کو جیولوجیکل ونڈر لینڈ بھی کہا جاتا ہے موسیقی کن ملیٹ سفر مارڈہ کا ایک سو دس کلومیٹر سفر تیہ کرنے میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بوزی پاس کراس کرتے وقت گاڑی ذرا احتیاس سے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی کوسٹل ہائیوے پر ہی ایک ریزورٹ نظر آ گیا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا تو سوچا شہر میں جانے سے بہتر ہے یہی رکھا جائے اس ریزورٹ میں دو طرح کے کمرے ہیں ایک این ایکسی ٹائپ روم کہہ سکتے ہیں جس میں دو بیڈ روم اور لاؤنج ہوتا ہے اس کا کرایا ویک دیز میں آٹھ ہزار جبکہ ویکنڈز پر دس سے بارہ ہزار ہوتا ہے جبکہ دوسرا روم نہایت سیمپل ہے اس کا کرایا ویک دیز میں پانچ ہزار جبکہ ویکنڈ پر چھے سے سات ہزار ہوتا ہے موسیقی موسیقی اور موسیقی اور موسیقی اور موسیقی اور موسیقی اور دور دور تک کوئی اور بینچ میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی آئی لائنڈ بہتر نہیں آتا آپ کو بتایا کہ ہم اس وقت ہاں آپ بات کری کریں گے ایک سائٹ پہ یہ بڑے موسیقی باتایا گیا کہ شاید ہمارا شہر اس سائٹ پہ ہمارا کی جو آبادی شہر پہ موسیقی موسیقی اور ابھی تو بہت زیادہ بھوگ لگی گئی ابھی آپ پہلے کھانا کھلا دیں اچھا تھا ہوتل لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتل پانچ بجے بند ہو جاتا ہے ساتھ بے تک بریک رہتی ہے کھانا آٹھ بجے سے ڈلیور ہونا شروع ہوگا موسیقی تو آپ کو بتایا اس وقت ہم جتنا ٹرائیول کر کے آئے ہیں اتنی ٹرائیول اور آگے کریں گے گوادر آ جائے گا ہم تقریباً گوادر کا حاف کر چکے ہیں آزا رستہ کر چکے ہیں تو آج خیر رات یہاں پہ رکیں گے شام یہاں پہ رکیں گے رات کو یہاں پہ نظام کریں گے اپنا اچھا ساتھ موسیقی نقشے پر غور کریں تو ارمارہ بھی گوادر کی طرح ہیمر ہیٹ کی طرح ہی واقعہ ہے یہاں سے اگر آپ ناک کی سیدھ میں سفر کریں تو افریقہ کے ملک مدغاس کر کے قریب پہن جائیں گے لیکن یہ سفر ہفتوں کی بجائے مہینوں کا ہوگا موسیقی جی تو براؤن مونڈے ریڈی نے لیکن بیڈ نیوز یہ ہے کہ جی ڈرون میرا کوئی نہیں اٹھیا ائرپورٹ کا ایریا ہے اور ان بلوک کرنے کے لیے میں انہوں نے اسے چیکنگ پر لگا رہا ہے اور پھر چیک ہی کر رہا ہے یہاں پہ چیک ہی کر رہا ہے یہاں پہ چیک ہی رہا ہے تو پھر ہم نے ڈسائیڈ کیا میں ایسے پہلی دفعہ سمندر میں نہ آ رہا ہوں بتا ہے آپ کو کارچے میں دو تیر میں نہ آ رہا ہوں نہیں سمندر میں پہلی دفعہ نہ آ رہا ہوں کن ملیر سے ادھاری موٹر سائیکل مانگنے میں کامیابی کے بعد اور مارائے میں پھر ایک دفعہ کامیابی حاصل کی اور مقامی رہائشی سے بائیک مل گئی اور ساحل کی سیر بائیک پر منچلے بن کر کی موسیقی 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 رہا روح موسیقی رہا موسیقی بار موسیقی اچھا قیسے میں آپ کو بتا ہوں ارمارا کا جو ٹرپ ہے نا یہ واقعی بڑا زبردست لوڈی ٹرپ ہے اس میں آپ کو زبردست قسم کی رائیڈ ملتی ہے آپ جو ٹرائیول کرتے ہیں پوسٹل ہائیوے پہ آپ پھنگول نشتل پارک کروس کرتے ہیں مڈگول کے نو آتی ہے کونڈ بلی جاتا ہے گولڈن بیچ آتا ہے ارمارا آتا ہے یہ میں کوئی چیز نہیں بیچ رہیا میں علاقوں کے نام بتا رہا ہوں کہ یہ یہ علاقی آتا ہے اس کے بعد آپ ارمارا پہنچتے ہیں تو تین سوا تین سو کلومیٹر آپ گاڑی پیچھلاتے ہیں بہترین قسم کا دنیا کا جو ہے اس وقت ان نو آوے لینڈسکیپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ پہنچتے ہیں ارمارا میں اور یہ بس پانی ہمارے قریب ہے حفظرمان سوا انہانے کا ظاہرہ کریں گے اے مندلہ جا سمندر میں نہانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور پہلی چلانگ میں ایک پورا گھونٹ پانی ہلک سے اتر گیا جو کہ نہائید ہی نمکین تھا کہ اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی بہری آرد کا نمک کھایا ہے اور پیا بھی گئی سمندر کی خوبصورتی اپنے اندر بہت کشش سے موئے ہوئے ہیں آپ گھنٹوں ساحل پر بیٹھ سکتے ہیں اور قدرت کو انجوائے کر سکتے ہیں قرمارہ بیچ خوبصورت اور پھر سکون ہے یہاں شہر والا رش نہیں ہے اور اکثر لوگ یہاں رات رکنے کو ترجیح دیتے ہیں قرمارہ کا ساحل کافی دور دور تک گہرا نہیں ہے اور نہانے کے لئے بہترین جگہ ہے اور اس کا پانی بھی صاف ہے ساحل گہرا نہیں اس لئے یہاں کشتیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں موسیقی موسیقی پاریمان صاحب اپنے فان کا مذاہرہ کر رہے ہیں بھائی یہ دو ہزار ڈالر کا اپکیر ہے بھائی کا یہ فائنٹ دو ہزار ڈالر کا دوہ ہزار ڈالر کا دوہ صدی ہیں پاکستانی ٹائسو ٹائسو فائنendes دوہ صدی ہیں دوہ صدیح چکو 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 بہے وہ ایک چھیر ہے سجنانے کیسی ڈáis وے وفي رولتے گائے آئی پر چاسesin بڑی آئیے وہی والا ہی صاحب ہوئے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ میں تو نہایا ہوں سمندر میں حافظ صاحب کئی دفعہ نہایا میں اکثر انہوں نے چوریاں کی تھی تو ان کو لوگ سمندر میں گھوتے بھی دیتے رہے ہیں ان کا تو یہ ایکسپیننس دیا نہیں تھا سب سے اچھی بات رمارہ کی ہے کہ اگر آپ ویگ ڈیز میں ہیں تو یہاں پہ آپ کو بالکل یہ بیچ کالی ملے گا اور وہ لوگ جو درہ سمندر کو اکیلے انجائے کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لئے بڑا بیس چانس ہے اگر وہ ویگ ڈیز میں ہیں اکثر مجھے کراچی والے نورس میں ملتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو بڑی دور آنا پڑتا ہے لیکن یہ جو پہنکی جانا یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے صرف آپ لوگوں کے پاس ہے ابھی کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جی جل کے لگوانے کے لئے ہم نے کوشی شروع کرتی ہے تو امید ہے کہ کپڑے مدد ہی ہم تکھوں پہ حملہ آور جائیں اور اگر آپ گوادر کا خوبصورت ایمرہیڈ بیچ دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں رات کے وقت میرین ڈرائیو پہ تو یہاں کلک کریں اور اگر کراچی سے گوادر کوسٹل ہائیوے کا سہر انگیز سفر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں گریپ اور ٹریپے میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں